بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عباس اپنے یوٹیوب چینل مہرباس ایڈیوکیشن ٹیو میتھ کے ساتھ اور آج آپ کے لئے میتھ نائنٹ کلاس یونٹ نمبر فور ایکسرسائز 4.2 کی ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو ایکسرسائز کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اور اگر کسی جگہ پرابلم ہو تو کمنٹس کی صورت میں لکھیں تاکہ ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کے یہ پرابلمز کو حل کر دیا جائے تو چلتے ہیں ایکسرسائز کے کوئیسٹن نمبر ون کی طرف پہلا کوئیسٹن ہے a plus b is equal to 10 a minus b is equal to 6 تو ویلیو فائنڈ کرنی ہے a square plus b square کی جب دو سکیئر کے والے فارمولا کو پلاس کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس 2 into a square plus b square آتا ہے فارمولا کے اندر a plus b اور a minus b کی ویلیوز پٹ کی a plus b کی جگہ 10 آگیا a minus b کی جگہ 6 اور یہ equal ہے 2 into a square plus b square 10 کا square 100 ہوتا ہے جبکہ 6 کا square 36 ہے جب 100 اور 36 کو add کرتے ہیں تو 136 آ جاتا ہے یہ جو 2 ہے 2 into a square plus b square left side پہ multiply ہو رہا ہے right side پہ آکے 136 کو divide کر دیتا ہے جب 136 کو 2 پہ divide کرتے ہیں تو 2 6 دا 12 اور 2 8 دا 16 آ جاتا ہے اس طرح ہمارے پاس a square plus b square کی ویلیو 68 آ جاتی ہے اور یہی ہمارا آنسر ہے اسی question number 1 کے part 2 کی طرف چلتے ہیں اس کے اندر a plus b 5 کے equal دے دیا گیا ہے جبکہ a minus b under root 17 کے equal ہے اور یہاں find کرنا ہے a b کو a b کی value find کریں گے تو فارمولا 4 a b is equal to a plus b کا square minus a minus b کا square a plus b اور a minus b کی values جب اٹھکیں تو a plus b کی جگہ 5 اور a minus b کی جگہ under root 17 آ جاتا ہے 5 کا square کھولے تو 25 آتا ہے جبکہ square اور square root cancel ہو گیا تو minus کا 17 آ جاتا ہے 4 a b is equal to 25 minus 17 25 میں سے جب 17 کو minus کرتے ہیں تو 8 آ جاتا ہے left side پہ جو 4 ہے a b کے ساتھ multiply ہو رہا ہے right side پہ جا کے 8 کو divide کر دیتا ہے تو جب 8 کو 4 پہ divide کرتے ہیں تو a b کی value ہمارے پاس 2 آ جاتی ہے اب question number 2 کی طرف چلتے ہیں question number 2 سے مطلقہ فارمولوں کو side پہ لکھ دیا گیا ہے a plus b plus c کا square کس کے اقل ہوتا ہے یہ لکھ دیا ہے اسی طرح a minus b minus c کا square کس کے اقل ہوتا ہے اور اس کو مزید کیسے solve کرتے ہیں وہ بھی لکھ دیا گیا ہے تو question number 2 کے اندر اس نے کہا if a square plus b square plus c square is equal to 45 a plus b plus c is equal to minus 1 تو پھر ہم نے find کرنا ہے a b plus b c plus c a تو ہم یہ جو given value ہے a plus b plus c is equal to minus 1 اس کو لیتے ہیں اور پھر اس کا square لیتے ہیں taking square on both sides لکھ دیں تو ٹھیک نہ بھی لکھیں square لینا ضروری ہے لکھنا ضروری نہ ہے a plus b plus c کا square لیا دوسری طرح minus 1 کا square لیا a plus b plus c کا square کھولیں تو a کا square آ جاتا ہے plus b کا square آ جاتا ہے plus c کا square آ جاتا ہے square ہمیشہ plus ہی ہوتے ہیں چاہے number plus ہو یا minus اب اس کے بعد two times ہے two times a b plus two times b c plus two times c a یعنی a سے b کی طرف b سے c کی طرف اور c سے واپس a کی طرف طرف اس کو cyclic order کا نام دے دیا جاتا ہے دوسری طرف minus 1 کا جب square لیتے ہیں تو plus 1 ہو جاتا ہے کیونکہ minus کا sign positive ہو جاتا ہے جب power even number ہوتی ہے تو a square plus b square plus c square کی value 45 ہے ہم نے put کر دی two common لے لیا تو اندر آ گیا a b plus b c plus c is equal to 1 یہ جو 45 ہے right side پہ جا کے 1 میں سے minus ہو جاتا ہے تو آ جاتا ہے minus 44 یہ جو two ہے left side پہ یہ a b plus b c plus c a سے multiply ہو رہا ہے right side پہ جا کے 44 کو minus 44 کو divide کر دیتا ہے اس طرح a b plus b c plus c equal ہو جاتا ہے minus 22 کے اور a b plus b c plus c a کا یہی answer ہے جی تین number یا تین variables کے فارمولے سے مطلقہ ایک اور question question number 4 جس کے اندر values کچھ یوں دے دی گئی x square plus y square plus z square is equal to 78 جبکہ x y plus y z plus z x is equal to 59 تو find کرنا x plus y plus z تو x plus y plus z لے کے اس کا square لیتے ہیں جب square لیا تو x کا square آ گیا plus y ka square آ گیا plus z ka square آ گیا اس کے بعد two times لیتے جائیں x into y y into z z into x یعنی cycle order کے ساتھ 2xy ہو جائے 2yz ہو جائے اور 2z x ہو جائے x square plus y square plus z square کی value ہمارے پاس 78 ہے لکھ دی x یعنی 2 یہاں سے common لے لیا 78 اسی طرح آ جائے 2 بھی اسی طرح x y plus y z plus z x value بھی ہمارے پاس 59 ہے ہم put 78 اسی طرح 2 کو 59 سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 1 18 78 اور 11 18 کو add کرتے ہیں جب plus کرتے ہیں تو ہمارے پاس 196 آ جاتا ہے left side پہ ہمارے پاس چال رہا تھا x plus y plus z square z whole square تو دونوں طرف square ختم کرنا ہے کیونکہ x plus y plus z value find کرنی ہے تو square root سے cancel ہوگا اس لئے دونوں طرف square root لے لیں دوسری طرف 196 14 کا square بنتا ہے اس square x plus y plus z اور دوسری طرف plus minus 14 آ جاتا ہے جی اب question number 7 کو حل کرتے ہیں جو cube سے مطلقہ ہے تو آپ کو رقم دے دی گئی ہے x y کی value 12 دے دی گئی ہے تو کہتا find 27 x cube plus 64 y cube تو یہ 3 x plus 4 y equal to 11 دے دیا گیا ہے اس کو ہم نے لیا اور اس کا cube لے لیا دونوں طرف کا cube لینا ہے 3 x plus 4 y کا cube دوسری طرف 11 کا cube اب cube گھولنے کا فارمولہ دیکھ لیں پہلے فارمولوں کی ویڈیو میں یہ آبی چکا ہے 3 x کا cube plus 4 y کا 3 x plus 4 y وہ لکھ دیا دوسری طرف جب 11 کا cube لیتے ہیں تو یہ 13 100 31 آجاتا ہے اب cube کو کھولتے ہیں 3 کا cube 27 بنتا x cube اسی طرح 4 کا cube 64 بنتا y cube اسی طرح 3 کو 3 سے multiply کیا 9 اور 9 کو 4 سے multiply کیا تو 36 آجاتا ہے x اور y multiply ہو کے x y آگیا تو 3 x plus 4 y کی جگہ ہم نے 11 put کر دیا دوسری طرف 13 31 ہی رہ گیا 27 x cube plus 64 y cube 36 اسی طرح x y کی value ہمارے پاس 12 ہے وہ put کر دی 11 پہلے موجود تھا وہ لکھ طرح plus 64 y cube اسی طرح جب 36 کو 12 اور 11 سے multiply کیا تو ہمارے پاس آجاتا ہے number g 4752 جو کہ equal ہے 13 hundred 31 کے یہ 4752 left side پہ plus ہے اس کو right side پہ لے جائیں گے تو جا کے 13 hundred 31 میں سے minus ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس left side پہ رہ جاتا ہے 27 x cube plus 64 y cube is equal to 13 hundred 31 minus 4752 جب اس کو minus کرتے ہیں تو ہمارے چونکہ minus کا number بڑا ہے sign minus آئے گا اور بڑے number میں سے چھوٹے کو minus کریں گے تو ہمارے پاس 27 x cube plus 64 y cube equal to ہو جاتا question number 9 کی طرف وہ بھی cube سے مطلقہ ہے اکٹھا cube ہے whole cube ہے جو رقم آپ کو دے دی گئی ہے وہ 5x minus 6 y is equal to 13 x y ki value 6 دے دی گئی ہے تو find کرنا ہے 125x cube minus 2 16 y cube یعنی cube وہ ہی ہے جو پیچھے ہم cube لے لیا تو 5x ka cube لے دا minus ka sign 6y ka cube پھر minus ka sign 3 times کیونکہ cube ہے first member into second member اور into 5x minus 6y is equal to 13 ka جب cube لیتے ہیں تو 2197 آ جاتا ہے 5x ka cube کھولے یعنی 5 کو 3 دفع multiply کریں گے تو 5 multiplied by 5 multiplied by 5 ہو جاتا ہے 1 20 5x cube اس کے بعد 6 کا cube لیں تو 6 کو 3 times multiply کریں تو 6 into 6 into 6 ہو جاتا ہے 216 y cube 3 کو 5 سے multiply کریں 15 اور 15 کو 6 سے multiply کریں تو minus 90 x اور y اسی طرح رہا جائیں into 5 x minus 6 y ki value ہمارے پاس 13 ہے وہ put کر دیں equal to 2197 125 x cube اسی طرح minus 216 y cube اسی طرح minus 19 x y ki value ہمارے پاس 6 ہے وہ بھی put کر دیں into 13 is equal to 2197 اب 90 کو 6 کو اور 13 کو multiply کیا تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے minus 7 020 left side پہ یہ minus ہے دوسری طرف جا کے یہ plus ہو جائے گا اس طرح ہمارے پاس آ گیا 125 x cube minus 216 y cube is equal to 2197 plus 720 جب ان کو plus کرتے ہیں تو ہمارے پاس 125 x cube minus 216 y cube equal ہو جاتا ہے 9217 اور یہی اس کا answer ہے آئندہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ